رحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم سلام علیکم جميعا و رحمت اللہ بہت دل چاہتا ہے باب العلم امام العارفین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے شاگردوں پر خاص سلام اور درود بارگاہ معصومی سے بھیجوں اور کتنا ہی لطف آتا ہے جب ہم اپنے مہربان پدر مہربان باپ کی مہربان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آج الحمدللہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ حکمت نمبر ٹوئنٹی فائف کے دسترخان پر بیٹھے جس میں مولا یوں فرما رہے ہیں یا ابن آدم اذا رأیت ربکا سبحانہو یطابع علی کا نعمہو وانت تعسیح فحضر ہو اے فرزندان حضرت آدم اے انسانوں جب تم یہ بات نوٹس کرو جب تمہیں اس چیز کا خیال آئے کہ تیرے رب نے تیرے پروردگار عالم نے سبحانہ جو کہ ہر نقص پاک ہے اگر وہ تتابع کے ساتھ پہ در پہ مسلسل کھنچنیوسلی تجھ پر اپنی نعمتوں کو نازل کرے یعنی مسلسل تجھ پر اپنی نعمتوں کو نازل کرے یعنی مسلسل تجھے اگر نعمتیں مل رہی ہیں کس حالت میں وہ انتہ تعسیح ہے جبکہ تم اسیان نہ فرمانی اور اللہ کو نہ خوش کرنے میں مصروف ہو اگر ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر گناہ ہو رہے ہیں اور وہاں پر نعمتیں مسلسل نازل ہو رہی ہیں تو یہ بہت ہی الارمنگ بہت ہی خطرناک علامت ہے اس میں انسان کو الیرٹ ہو جانا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اس لیے کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کو بہت زیادہ چاہتا ہے نا تو یقیناً اس کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے اس کو اپنے سے قریب رکھنے کے لیے اسے گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اسے گناہوں سے دور رکھنے کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ نیکی کرے وہ اس کو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسا ٹیسٹ امتحان دیتا ہے جس سے وہ الیرٹ رہے اور اس کو پتا چلے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو یاد کرتا رہتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بہت پیاری ہے جو کہ بہت اچھے انداس سے امام علی علیہ السلام کی اس حکمت اس شوت سے ان کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ آپ فرماتے ان اللہ اذا اراد بعبد خیر فأضنب ضمبن اتبعه بن نقمت ویزکره الاستغفار جب پروردگاہ ارے عالم اپنے کسی بندی کے ساتھ بھرائی کرنا چاہتا ہے کسی کو چاہتا ہے کسی کے ساتھ اچھی سی ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے کسی کو اور زیادہ قریب لانا چاہتا ہے اور وہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو استغفار کرنا یاد آ جاتا ہے وہ گلٹی فیل کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے وہ کسی سپیرچول منٹور کے پاس جاتا ہے وہ مناجات تائیبین پڑھنے لگ جاتا ہے وہ توصل کرنے لگ جاتا ہے وہ دسترخان جواد العیمہ علیہ السلام کو بچھانے لگ جاتا ہے لیکن دوسری جانب امام جعفر صادق علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرَّ جب ایک بندہ حد سے گزر جائے اور برائی بھی برائی کرتا چلا جائے اور اللہ کے بس اب مجھے یہ نہیں چاہیے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اَتْبَعْهُ بِنِعْمَ اسے اور نعمت دے دیتا ہے اس گناہ کے بعد نعمت یعنی پیسہ شہرت اور ظاہری علم بہت کچھ ظاہراً اسے وہ شاید شاید بہت سی اچھی چیزیں حفظ کرنے میں مصروف ہو لِيُنسِيَهُ الْاستغفار تاکہ وہ استغفار کرنے کو بھول جائے اور وہ پھر اور برائی کی طرف چلا جائے کیونکہ اس نے خود اپنی ہی حرکتوں سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا ہے اسے کیا کہتے ہیں قرآنک ٹرم میں قرآنک اسطلاح میں استدھ راج استدھ راج it's easy the word is from درجہ yeah it's not difficult don't say oh it's difficult no 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 سب کچھ آسان ہے ایک دو دفعہ سنیں گے تیسری دفعہ سنیں گے چوتھی دفعہ وہ حلوہ بن جائے گا اپنے مائنڈ سے کہ it's so easy you know قرآنک لینگویج علیوی لینگویج it's not difficult at all سورہ اعراف آیت نمبر 182 میں پردگار عالم نے یہ word use کیا ہے therefore love it okay just grab it take it کیا کہا ہے سَنَّسْتَدْرِجُهُمْ مِنْحَيْسُ لَاِعْلَمُونَ نَسْتَدْرِجُ یعنی درجہ بے درجہ step by step yeah اور level by level آہستہ 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 محلت دے کر کسی سے دعمت کو دعمتیں دے دے کر پھر ایک دم سے اس کو پکڑ لینا یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی برے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے باقاعدہ امام کا محب ہے چاہنے والا ہے لیکن کیا کہا کہا کہ مجھے ڈل لگ رہا ہے میں نے پروردگار عالم سے کہا کہ یارب مجھے پیسہ دے اور اللہ نے پیسہ دے دیا اور اللہ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا جبکہ میں گناہ کر رہا تھا آگا میں گناہ کر رہا تھا اور میں تنیک نہیں تھا اور میں دوسرے بہت سے نیک لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ بہت کچھ مانگ رہے تھے لیکن انہیں اتنا پیسہ نہیں مل رہا تھا دیکھیں سوچا ہے اسی استدراج کے بارے میں تو وہ ڈر گیا اور ڈر کے آیا اور کہا کہ اپنا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی استدراج تو نہیں ہو رہا دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہم بھی ڈرے کہ کہ میرے ساتھ استدراج تو نہیں ہو رہا ایسا تو نہیں ہے خدا نے مجھے محلت دے دی ہو ایسی کہ بس مجھے دے رہے نعمتیں میں نعمتی بھی مجھے بہت زیادہ مل رہی اور میں گناہ بھی اگر کر رہا ہوں تو اور اگر گناہ نہیں کر رہا تو پھر یقینا وہ ایک نعمت ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تم اہل حمد ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں یعنی تم سمجھ رہے ہو یا اللہ کی جانب سے ہے اور اس نعمت کے بعد تم صحیح معنی میں اس نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھتے ہو کیونکہ نعمت کو منعم دینے والے اللہ جو نعمت دے رہا ہے اس سے بالکل غافل ہو کے جو استعمال کرے تو وہ اس نعمت کی گستاخی ہے اس نعمت کی بہترامی ہے جیسے مثلا آپ اگزامز دینے گئے ہو کسی یونیورسٹی میں ہو اور آپ اگدم سے دیکھتے ہو آپ پین لانا بھول گئے اور آپ نے کسی سے پین مانگا اس نے آپ کو پین دیا اور آپ نے لکھا اور پھر آپ پھین کر آ جاؤ تو کتنا برا لگتا ہے آپ اگر جس نے پین دیا آپ اس کا شکریہ دا کرتے ہو آپ کی تھی اس وقت مجھے اس کی قیمت کا دازہ ہے کہ یہ کس چیز کے لیے تھا اور اس وقت تو نے مجھے جب یہ دیا میرا میرا اتنا بڑا مشکل حل ہوا تو آپ اسی انداز سے اس کا شکریہ دا کرتے ہو منعم کو اگر تو سمجھ رہا ہے تو پھر استدراج نہیں ہے استدراج سے ہم کیسے محفوظ رہے جو خدا محلت دے کر کسی کو ڈھیل دیتا ہے نا اور اور پھر اگر دم سے پکڑتا ہے اس سے ہم کیسے محفوظ رہے اس کے مختلف راستے بتائے گئے نمبر ون نحج البلاغہ میں ہی بتایا گیا ہے حکمت نمبر ٹھو نائن نائن میں کہ ہم نماز پڑے نماز عافیت تاکہ اپنے آپ کو بالکل پاک اور صحت مند رکھیں بیمار نہ ہونے دیں عافیت دین کی چاہیے ہمیں دنیا کی چاہیے ہمیں آخرت کی چاہیے حدیث میں ہے دین کی عافیت صحت کس میں ہے کہ قلب بلا ہوا کہ وہ دل جو کہ پاک ہو جیسا کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو دل راضی ہو اس کی دعا کے استجابت کا زامن میں ہوں کاش وہ خوش مطمئن ہوا و حوص اور تمع لالت سے پاک دل ہمیں مل جائے میں جب بھی دل کی باتیں کرتی ہوں مجھے ہمیشہ امام علیہ السلام کی یہ زبردست دل نشین دل کش دلچسپ حدیث یاد آتی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل پر دل کے دروازے پر ایسی میں ایک کڑی نظر کہ کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو بہت سخت منہ نگہبان گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں اور کہاں سے داخل ہوتا ہے کان سے مو سے آنکھوں سے فکر سے ہاتھوں سے انہی حوال سے خمسہ سے تو ایسے زبردست ہمیں گارڈ رکھنے ہیں کہ یہ دل پاک 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 رہے تو دین کی آفیت جو ہے وہ دل کی پاکی میں ہے دنیا کے آفیت جسدن بلا دا ایسے بدن سے ہے جس میں کوئی بیماری نہ ہو پرودگار عالم ہمیں صحت دینی اور صحت جسمی انعائیت فرمائے اور تیسری چیز ہے آخرت کی آفیت یہ ہے کہ عمل بلا ریا ایسا عمل ہو جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو ریا شوئنگ آف نہ ہو لوگوں کے لیے نہ ہو خالص عمل ہو تو وہ انسان آفیت صحت خوشی کے ساتھ آخرت کے زندگی کو جاری اور ساری رکھ سکتا ہے تو نماز آفیت حکمہ علیہ السلام فرمائے کہ کہتے کہ وہ گناہ جس کے بعد مجھے دو رکت نماز پڑھنے کی محلت مل جائے تاکہ میں اللہ سے آفیت طلب کروں تو ایسی محلت مل جائے تو آفیت ہے آفیت ہے یعنی فرسٹ اف آل دیفنیلی تباہ آئیمہ نے کہا کہ گناہ نہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت طلب استغفار کے لیکن اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دو رکت نماز کے ذریعے اس کو واش آؤٹ کرنا اس کو بلکل وینش کرنا اور آفیت طلب کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاوں سے اور بہت سی گناہ کے جو امپیکٹ ہے اس سے دور کر دیتا ہے تب حدیث میں یہ جو عافیت کی دعا مانگو پروردگار عالم سے بار بار دعا مانگو کہ بار الہہ یہ نعمتیں تو مجھے دے رہا ہے اس سے میری پکڑ نہ ہو مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جائے سختی نہ لی جائے ان نعمتوں کا میں حق ادا کر سکوں توبہ کریں یہ بار بار رب کی طرف پلٹے کیوں کیونکہ یہ حبل اللہ ہے یہ رسی ہے یہ وہ روپ ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے دنیا میں ہر طرح کے مختلف طرح کے لوگ ہر فرقے کا اپنی انداز کا ایک توبہ ہے جب ہر اپنی طرح طرح توبہ تو طرح توبہ 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 کیا ہے توبہ 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 الاستراب سر وہ جو اسرار کو جانتے ہیں اور وہ جو قدر الہی جو عزمت الہی کو سمجھتے ہوئے بار بار یہ احساس کرتے ہیں کہ we are not you know doing enough وہ کافی نہیں سمجھتے اس سے توبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے اس نوٹ enough اسفیہ کا بھی ایک توبہ ہے اسفیہ کا توبہ منت تنفس وہ ہر سانس ہر آن وہ کہتے ہیں ہم یہ یہ جو سانسیں لے رہے ہیں ہر آن جو پروردگار اللہ ہمیں نعمت دے رہے ہیں اس کا ہم کس طرح سے شکر ادا کرے اس پر توبہ کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے توبت الاولیاء اولیاء کس بات پر توبہ کرتے ہیں من تلویل الخطرات کہ وہ جو ذہن میں ہلکا سبھی کچھ اس طرح کا خیال آ جائے جو تھوڑا سبھی اس تقویٰ کے لیول پر نہ جائے اس سے بھی وہ توبہ کرتے ہیں اور توبت الخواس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اشتغال بغیر اللہ مباہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ہوتا ہے کہ میں مستحب کی طرف کیوں نہیں جا رہا اور آخری توبت العوام ہے عام لوگوں کا توبہ وہ اتنے گئے گزرے ہیں یہ عوام کہ توبت من الزنوب جب وہ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم نے توبہ کرنا ہے پروردگارہ ہمارا لیول تھوڑا تھوڑا سو ہمیں بڑھا دیں ہم صرف اس وقت نہ جاگے جب بہت پھر ہم کہ اگر ہلکا کچھ ہے تو نہیں نہیں ابھی تو آدھ نہیں دھو چھوڑو یہ صاف ہے یہ ایک زمانے میں کہتے ہیں ایسا ہوتا تھا جب پانی جب اتنی صفائی کا خیال نہیں تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ کپڑا کہاں گندہ ہے گندہ ہی نہیں لگ رہا اس کو دھو رہی نہیں ہے اس لئے بلاک اسلام میں مکروح ہے کیونکہ گند نظر نہیں آتا اسلام کہتا ہے جلدی جلدی دھو وائٹ یا لائٹ کلر رو کو تو پتہ چلے گا اتنی دیر نہ لگ کہ بڑے بڑے دھبے لگ جائیں جس طرح کپڑوں کو بلاک ڈاک کلر زیادہ استعمال نہ کرو عام روٹین میں تا کہ تم صاف رو اسی طرح دلوں کو بھی ڈارک نہ ہونے دو کہ اتنا ڈارک ہو جائے تو پھر ہم اللہ کے جانب جائے اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے لہٰذا حکم 25 ہمیں کیا سکھا رہی ہے ہمیں سکھا رہی ہے کہ دیکھو جب پرودگار عالم تمہیں زیادہ نعمتوں سے نوازے تو خوش نہ ہو کہ نعمت کا مطلب یہ کہ اچھا اچھا اللہ نے بہت دے یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے کیوں کیونکہ ابھی بہت سے لوگ افسوس کے ساتھ پڑے لکھے سوال کرتے کہ ہم اتنے اچھے ہم زیارتیں کرتے ہم نماز پڑھتے لیکن ہم مالی اعتبار سے بہت ویک کمزور ہیں لیکن مجھے پتہ ہے وہ انسان مجھ سے بھی باتو کی ہمارے معاشرے میں آتی ہے اس کا مدلب ہے ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ 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 جل بلاغہ کو سمجھا کیوں کیونکہ قرآن میں یہاں ہم نے سورہ فجر مل کے کیا سورہ فجر میں بھی کہ ام انسان اذا مبتلا ہو می دیئر میری عزیز بہن قرآن کیا کہہ رہے قرآن کہہ رہے کہ یہ نعمت امتحان کیلئے لیکن یہ حضرت انسان عجیب سی غلط فہمی میں ہوتا ہے کہتا ہے نہیں مجھے کیوں اللہ نے یہ نہیں دیا اس کا ملہ اللہ مجھے نہیں چاہتا اللہ نے اس کو بہت دے دیا اس کا ملہ اللہ اس کو بہت زیادہ چاہتا خود سے عجیب عجیب ڈیسیزن عجیب سے ویژن بنا رکھے عجیب سے سوچ بنا رکھے جو کہ یہ غلط سوچ ہے یہ امتحان کے لیے ہے یہ ساری نعمتیں دیکھیں ابھی ابھی اس وقت ہم کتنی نعمتوں میں غرق گرے ہوئے دیکھیں ہم سب الحمدللہ صحیح ہیں سالم ہیں سن سکتے ہیں کان سیکیورٹی ہے پیس ہے امن ہے ملک میں شہر میں ہم سائن کی طرف سے کوئی خوف نہیں ہے گھر والے ساتھ دے رہے ہیں تبی تو ہمارا نحج البلاغ بھی کھلا ہے قرآن مجید بھی کھلا ہے کہ یہ نہ سمجھو یہ ساری نعمتیں اس لیے صرف دے دی کہ تو میرے نزدیک خان ایک یہ بھی ہو سکتا اللہ نعمتیں دے رہے تاکہ دیکھو کہ تم اس کو دوسروں کے ساتھ کس طرح سے شیئر کرتے ہو حکمت نمبر 232 232 میں بھی بہت پیارا مولا میرے الوامنین نے فرمایا ہے یہ چیزیں ایسی جو ہم رائم کی شکل میں اپنے رائم کی ضرورت ہے تبیہ ہم قصید بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں ذہن میں ہمارے پیوستہ موجود رہتا ہے یہ اکثر رائم کی شکل میں ہے دیکھیں میعتی جو دیتا ہے ید قصیرہ کے ساتھ ہم انسان ہیں ہم مخلوق ہیں ہم حقیر ہیں محتاج ہیں محدود ہیں چھوٹے ایسے ہاتھ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بارگاہ الہی میں دے دیتا ہے جب نعمت زیادہ ہوتی ہے تو بانتا چلا جاتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے کیا زبردست اس نے معاملہ کر لیا اللہ اس کو بڑے بڑے ہاتھوں سے دیتا ہے اپنے شاپ پہ جاتی تو شاپ کی پر دیکھتا ہے کہ وہ اتنی محذب بڑی ہی عدب والی بچی ہے بڑی اچھی چی حرکت کرتی ہے تو بڑا خوش ہوت کے کہتا یہاں کینڈیز پڑی ہیں توفی پڑی ہیں تم اٹھا لو تو بڑی سمجھدار ہوتی ہے کہ شاپ کی بھی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے اپنے ہاتھ سے دیں گے تو اور پروردکار عالم ہم سب کو توفیق دیں کہ انشاءاللہ ہم پہچانے کہ تمام نعمتیں کیوں آرہی اور کہاں سے آرہی اور کس لئے آرہی اور ان نعمتوں کو بانٹنا بھی سیکھیں اور بارگاہ الہی میں طائب بنیں نیکسٹ حکمت حکمت نمبر ٹوئنٹی سکس ہے جس کو انشاءاللہ ہم اس طرح سے اپنے دلوں میں اتاریں گے جس میں امام علی 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 ایک بہت ہی اہم نکتے کی طرف اشارہ فرمارے ایک ہماری زبردست قسم کی ہمارے نفسی ہماری سائیکالوجی کو بتا رہے کہ مَا اضمرا احد شیئن إلا لفظ بلفظ جائے دل چاہتا ہے آپ لوگ یا نہیں مجھے بتا دیجئے ماشاءاللہ بہت سے لوگ سلام کرتے رہتے بیچ میں وَعَلَيْكُم السَّلَام وَعَلَيْكُم السَّلَام اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہیں بھی میں زیادہ دیپس میں چلی جاتی ہوں تو بلکل آپ منع کر لیجئے گا لیکن میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لفظ بلفظ کریں الفاظ سے محبت کریں معنوس ہوں کیونکہ الفاظ ریپیٹ ہو رہے آپ کو بتا ہے قرآن میں تقریبا 78% جو الفاظ ہیں وہ تقریبا تقرار ریپیٹ ہو رہے ما ازمرہ ازمرہ اگر یہ کہ ظاہر وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہاں پر ظاہر ہوتا ہے فی فلتات لسان فلتات کہتے کہ اچانک سے بغیر سوچ سمجھے جو الفاظ مو سے نکلے انہیں فلتات کہا جاتا ہے ایک غلطی ٹائپ جو انسان سے ہو جاتی ہے تو انسان چھپانا چاہتا ہے لیکن وہ کبھی نہ کبھی غلطی سے انسان کے مو سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یعنی ہمارے باطن اندر کیا گزر رہی ہے اس کی خبر مولا میر المومنی دینا چاہ رہے یہ معجزہ یہ قولی علیوی علیہ السلام ہے کہ سینوں میں موجود راز نہیں باقی رہتے مگر یہ کہ وہ نکل آتے ہیں اور باطن کے خبر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو جاتی ہے وہ کب ظاہر ہوتا ہے اکثر غفلت کی وجہ سے بے توجہی کی وجہ سے وصفحات وجہ صفحات یعنی رنگ رخصار اور ہمارے چہرے کی وجہ کے جو چہرہ کا جو صفحہ ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے واحد اللہ تبارک و تعالی کی تی مخلوقات میں ایک مخلوق ہے ایک ہی بہت ہی مزے کا وہ مخلوق ہے جسے حضرت انسان کہتے ہیں جو ہم اور آپ ہے ہم میں آتا ہے کہ ہم باطن کو کچھ اور زاہر کو کچھ اور اندر کچھ اور باہر کچھ اور ایکٹنگ کر سکے خدا نفاق منافقت ہو ہمارا انر آوٹر میچ نہ کرتا ہو یہ ساری ٹیکنیک ہمیں آتی ہیں کفر 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 جو بیچارہ ہے بیسی تو ہمیں کسی کے بارے میں جج نہیں کرنا چاہیے ہمیں جیسا بھی ہے ہم اپنے پر ہی کام کرتے رہے ہیں اپنی اصلاح کرتے رہے ہیں اپنے ایوک ہی کرتے رہے ہیں لیکن جب آپ اسے معاملہ کرتے ہو کوئی ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے یا شادی ہے یا ریلیٹیوز ہیں کسی سے رشتہ دوستی کرنی ہے کوئی کوئی مجبوری ہے تو وہاں آپ کو دل چاہتا ہے پتا چلے اس کے نیت پاک ہے کہ نہیں تو کیسے پتا چلے اس کے بارے میں مولا نے بتایا کہ کبھی زبان سے پتا چلتا ہے کیوں کیونکہ حدیث میں ہے قلب الاحمق فی فمہی و لسان الاقل فی قلب ہی کہ جو احمق ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے ان کا قلب ان کی موں میں ہے یعنی وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے زیادہ بولتے اور کہیں نہ کہیں فسل جاتے ہیں اگر وہ سوز سمجھ کے بول رہے ہوں تو پھر وہ منافق جو پکے جو بڑے پروفیشنل قسم کے ہوتے ان سے بات نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے سپائز وغیرہ ہوتے لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے تو کہیں سے لیکھ ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر وہ زبان انسان کے قلب کی انسان کے دل کی ترجمانی کرتا ہے المرء مخبوع تحت لسانہی it's a very common saying the moment I'm starting to talk yeah that means I'm reflecting I'm just telling who I am you know what kind of desire I have جتنی زیادہ میں بات کروں کی پتا چلے گا میرے بارے میں تو لسان اور وج چہرے سے پتا چلتا ہے کبھی فرینز کے ذریعے پتا چلتا ہے جیسے letter number 69 میں مولا میرے المومنین نے بتایا کہ ایک sign جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پہچانا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے تو آپ ان کے group of close friends کو دیکھو کیونکہ انسان ہم فکر کے ساتھ خوش رہتا ہے مطمئن رہتا ہے اور ایک اور چیز جو حدیث میں ہے وہ ہے ہماری desires ہماری خواہشات ہماری تمنائیں بتاتی ہیں کہ ہماری سوچ کیا ہے ہمارا باطن کیا ہے تو باطن تک پہنچنے کے لیے ایک ظاہر ہے اگر آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس میں بھی پروردگار عالم نے بہت پیارا کہا ہوا ہے کیا یوں سوچتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہیں وہ لوگ اپنی ان کینوں کو چھپائے رکھ سکیں گے اور اللہ ان کی لوگ کو نہیں نکالے گا ازغان کہتے ہیں زغن کہتے ہیں کینہ کو جو نفرت ان کے دلوں میں وہ نفرت اندر ہے اور اوپر سے ہس ہس کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں آج کتنا مشکل ہے ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہمیں پتا چلے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے واقعا یہ سچا ہے کہ نہیں ہے تو پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم چاہے تو اے نبی ہم تیرے سامنے ظاہر کر دیں بتا دیں کہ یہاں تک کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر بول پڑے گے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے آج کل یہ بہیویر بہیویر رفتار شناسی یہ خود ایک علم ہے چہرے کو عادتوں کو دیکھ کر آپ جج کر آپ پتا چلے کہ کون سچ پور ریکون جھوٹا ہے جیسے جو پولیس میں ہیں اور جو اس طرح کی انویسٹگیٹنگ جو کمپنیز میں ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اور اس کو اسلام نے مانا ہے کہ یہ علم ہے یہ ایک سائنس ہے یہ ایک حقیقت رکھتا ہے اور اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں سورہ فتح آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں کہا گیا ہے سیما ہم فی وجوہ ہی من اثر سجود سجدے کا اثر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشانی پر پینا اور نشان ہو نہیں جسمانی نشان نہیں بلکہ نورانی نشان تمہیں ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کی وجہ سے نظر آئے گا سورہ فتح آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں سے بنے اور ان میں سے نہ بنے جن کے بارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اس کی بھی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن ہے جو منافقوں کے بارے میں ہم نفاق ہم باطن اور ظاہر کو الگ کر کے ٹو پرسنالیٹیز بن کے نہ رہیں یہ ماشرے کو ڈیمیج کرتا ہے بلکہ انشاءاللہ خوشی کے ساتھ رہیں اور حدیث میں مومن دوکھا نہیں کھاتا انشاءاللہ ہم دوکھا نہ کھائیں اور ہم نے اگر کسی سے دیلنگ کرنی ہے اس سے باتے کر کے پرودگار عالم سے توصل کر کے ہم ہماری جانے قربان ہوا ہمارے روحانی پدر کی جانب کہ آپ کس دل سوزی کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمارے ہیں ہمیں ایک بہت خوبصورت عالم کی جانب لے کر جا رہے ہیں جب میں یہ حکمت تنہائی میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ایسا لگتا ہے گویا مولا علی 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 السلام کی آواز ابھی بھی ہمارے دل کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ ہمیں ہمارے مہربان پدر اتنا چاہتے ہیں اور اتنی محبت بھری نصیحت درخواس ہمیں فرمارے کیا فرماتے یہ جو حکمت ہے حکمت 27 یہ کاسی حکمت ہے یہ ہم کہتے میڈیسن سے مربوط ہے نا صحت سے مربوط ہے ہیلتھ سے مربوط ہے اور کتنے ٹاپکس آپ کو نظر آئیں کتنے مزے مزے کتنی ویرائیٹی ہے نحج البلاغہ میں ہر ٹاپک کے بارے میں آپ کو ملے گا خاص طور پر ہمارا باطن جو کتنا کمپلیکیٹیڈ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے میں کہتی ہوں جو نحج البلاغہ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کو ریلیشنشپس اس کو اپنے ساتھ ڈیل کرنا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا سب میں بہت زیادہ آسانی پیش آتی ہے واقعاً ہمارے مولا آقا مشکل کشا کشا ہے کون سے مشکل ہے جو سب زیادہ میں تنگ کر رہی ہے وہ اپنے باطن کو سمجھتا ہے لوگوں کے باطن کو سمجھتا ہے اپنی سائکولوجی کو سمجھنا اپنی بیماریوں کو دور کرنا اور آج کل یہ جسم کو سنبھالنا بھی اتنا مشکل ہو گیا کیونکہ آرگینک چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں تو بڑے مزی کے انداز سے مولا نے کہا keep compromising in your sickness as long as you can compromise کرتے جاؤ straight away جیسے کوئی بیماری آجائے فٹک سے دورتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ یہ دو عام غلطیاں ہم کرتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں two common mistakes number one ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں بے سبرے ہو جاتے ہیں تحمل نہیں ہے ہم میں اتنا بتاتے جاتے ہیں اوہ یہاں درد ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہاں اتنی درد کی باتیں کہ وہ درد غالب آ جاتا ہے جو چیز زبان پر زیادہ آئے وہ دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے سیلی غیبت کرنا جائز نہیں کیونکہ ہم اس کو repeat بھی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی damage کر رہے ہیں اس کی تو عزت آپ روح سے کھیلی رہے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے بھی کتنا تن کرتے ہیں کتنی نائنصافی سے کام لیتے ہیں اور دمبہ ٹھو جو غلطی کرتے ہیں کھومن مستیک نمبر ون you know we talk a lot نمبر ٹھو we just rush towards medicine دوا کی طرف جاتے ہیں ذرا سر میں درد ہوا چلے بہت زیادہ سر میں درد ہو گیا تو فوراں پتہ نہیں کونسی دوای کھاتے ہیں you can't believe it in our family جتنا مجھے پتہ ہے I never ever seen any simple میں نے ابھی اس ایج میں جا کر جب میں ٹرائولنگ کرتی تھی لوگ مجھے I think مجھے بھی دیکھیں نام بھی نیاد نہیں آرہا پینڈال شاید کہتے ہیں آپ لوگ پینڈال یا پیرا سٹھے مال کچھ اس طرح کی کچھ ہے جو لوگ بڑے مزے سے کھا لیتے جب میں ماؤنٹ کلمنجارو کلائم کری تھی تو سب کے پاس اتنی دوایاں تھی کہ یہاں درد ہوگا تو یہ کھائیں گے وہاں درد ہوگا تو وہ کھائیں گے ہر کوئی ایک باکسز ٹک ٹاک اور میں واحد تھی no دوا nothing you know lie پھر کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں سب اتنے کھا ہے تو میں انہوں نے کہا ایک مجھے بھی دے دو ایسا نہ ہوں کہ میں پیچھے رہ جاؤں تو میں ڈر کے تھوڑا سا کبھی کچھ لے لیتی تھی otherwise truly اور یہ جو لوگ قریب ہیں ہم سے وہ سب جانتے ہیں کہ mentally ہمیں کتنا healthy ہونے کی ضرورت ہے وہ exceptional الگ ہیں جو خدا نہ خاص سے کوئی بیماری ہے کوئی serious case we are not talking about those ہم normal life میں جو عام بیماریاں ہیں جس کی کوئی history نہیں ہے ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہیں چھوٹے چھوٹے عام بیماریوں میں جلدی جو ہے وہ medicine کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ کیوں ہمارے مہربان پدر ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں تیرے اندر جو اتنا بڑا زبردست قوی اللہ کی طرف سے ایک معاون ایک supporter ایک طبیب ایک doctor اندر اندر تیرے موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا immune system جسے ہم کہتے ہیں قوے مدافع ہمارا defender power so why you are neglecting that بچارہ you know گچھراتی والی کہتے ہیں بچارو اس بچارو کو کیوں neglect کر رہے ہو اس کو کام اپنا کرنے دو ہم نے اس کو سلانے کی کوشش کر دی ہم نے کہا نہیں نہیں تیری ضرورت نہیں جو کہ وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کو اور قوی بناو اندر کے خزانے کو استعمال کرو اسے کمزور نہ ہونے دو اس کو اپنا کام کرنے دو اور خطانہ خاصتہ کوئی بہت ہی serious case ہو تو پھر definitely ہر اقل مند کہتا ہے اس وقت ہمیں جانا چاہیے طبیب کے پاس اور پھر دواء کے پاس اس سے پہلے یہ دواء کے طرف جانا جو ہے وہ نہایت بڑی بےوقوفی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈاکٹرز کا اصل کام دواء دینا ہے the main responsibility of ڈاکٹر is to just give to just give medicine صرف جلدی سے نسخہ لکھ لینا ان کا کام ہے نہیں ان کا اصلی کام یہ ہے کہ وہ بیمار کی حفاظت کریں خوشی صحت کا خیال رکھیں اس لیے ویسٹ میں بھی بہت زیادہ اسلام میں بہت زیادہ ہم کہتے ہیں اخلاق پھیزش کی پھیزش کی یعنی وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کا جو اخلاق جو مورلز کہ وہ کس طرح سے پیشن کے ساتھ بات کریں اس کو mentally کتنا strong کریں اس کی کتنی ضرورت ہے اور مائی کوئی کم ڈاکٹر ہوتی ہیں خالائیں نانیاں دادیاں وہ بھی کم نہیں ہوتی تو ہم وہ بھی فورا دوائی سجسٹ نہ کریں افسوس کے ساتھ میں اگر ٹرائولنگ میں ہوتی ہوں گھر میں تو اپنا چلتا ہے اور یہاں تو ہی نہیں ہمارے پاس دو دوائیاں الحمدللہ نہیں ہونے کے برابر ہیں لیکن ہم جب ٹرائولنگ کرتے تو پھر کبھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں فوراں سے مجھے کہتے ہیں تم یہ کھا لو یہی جو میں نے نام لیا دوسرے کو ٹھیک ہے بلکہ باقیدہ حدیث میں ہے کہ بدن کو وقت چاہیے اس کو وقت دیں خدارہ خدارہ یہ خود اس کو ایک سرکل چاہیے وہ سرکل ختم ہونے دیں اس کو فائیو ڈیز کا اس کو تری ڈیز کا دیکھیں امام قاظم علیہ السلام کتنے پیار سے ہمیں کہہ رہے ہیں اتفعو معالجت الاطبع چھوڑ دو اطبع کے پاس جانا اس کو تھوڑا ڈیلے کرو من دفع المداواتو عنکم جب تک وہ پریشر نہیں لا رہا وہ بیماری اگر پریشر نہیں لا رہی نقصان دے نہیں ہے تو اس کو چلنے دو جب تک وہ چلتا ہے فوراں اس کے نخرے نہ اٹھاؤ وہ جس طرح نفس کی ہر خواہش پر ہمیں لبیک نہیں کہنا چاہیے اس کے بہت زیادہ ہر ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے اس کے ہر نخرے نہیں اٹھانا کی آواز پر بھی جلدی سے فوراں لبیک کہہ کر اس کو دوا نہ دو یہ بہت بہت زیادہ اہم ہے اس لئے حدیث میں ہے حدیث نبوی ہے کہ گودنس خیر کے جو ٹریجر ہیں کھنوز ہیں کھنز ہیں خزانے ہیں وہ یہ ہے کہ کنسیلنگ آور افلیکیشن ایلنس اور چاریٹی کچھ چیزوں کو چھپاؤ کنسیل کرو نمبر ون ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہر ایک کو نہ بتاؤ نمبر چھو جو ہم پر بیماری آتی ہے اس کو بھی بتاتے نا پھر نمبر تری جو ہم جب چاریٹی کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں اس کو بھی کتمان کرو کتمان 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 چھپانا بہت اچھی چیز ہے آپ صحیفہ سجادیاں اٹھائیں دعا نمبر کونسی ہے بیماری کے لئے آپ لوگ لکھئے میں پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا نمبر کونسی جب آپ جیسی ذرا سب بیماری فیل کرے ادھر ادھر ایرے غیرے کو بتانے سے پہلے فورا آپ نے صحیفہ سجادیاں کھولنا ہے مجھے کافی لوگوں نے بتایا کہ now we are too much friends with صحیفہ سجادیاں قرآن نحج البلاغہ that is just next to our bed you know we are just having them اور بار بار ہم اسے کھولتے ہیں وہ پڑھے تو وہ ایک جنت میں چلا جائے اور حکمت نمبر چھوئن کی سیون پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور ہم کیا کریں تاکہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ سکون ملے اور ہم جلدی دوا کی طرف نہ جائیں باقعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان الہو و لعبو فانی اکرہو ایرا فی دین کم غلزہ لکی دا دیس لکی دا ورڈنگ کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے گھومو پھرو ہسو ہساؤ مزے کرو مجھے پسند نہیں کہ میں تمہارے دین میں سختی دیکھوں ڈلنس دیکھوں ڈرائنس دیکھوں تم ڈل ڈم ایسے نہ بنو لائیولی بنو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن میں صحت رہے اور جلدی دوا کی طرف نہ جائیں تو ایکسرسائز تفری آوٹنگ روزہ رکھیں اچھا کھائیں کم کھائیں کہتے ہیں شلغم ایک ایسی حسین اور بڑی نعمت خدا ہے ایک ویجٹیبل ہے جو اتنا مفید ہے کہ دشمن کو نہ دو ڈائمن کو دشمن کو نہیں دیتا یہ ڈائمن ہے اور ایک ایسی ایسی ویجٹیبل ہے جس کو ہر روز کھاؤ کیونکہ باقیوں کو ہوتا ہے کہ چلے تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے ایک دن بعد کھاؤ ہفتے میں تین دن کھاؤ لیکن شلغم کیونکہ یہ سیزن ہے شلغم 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 اور باقیدہ کہا گیا ہے کہ مثلا سیب اگر لوگوں کو پتا چلے حدیث میں سیب ایپل میں کیا رکھا ہے تو وہ دن میں تین دن بار کھائیں گے اور وہ چہرے کو بہت حسین بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور فکر کو بھی انشاءاللہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک بیماری تجھے بستر پر زبردستی نہ گرا دے اس وقت تک تو چلتا رہے چلنا واک کرنا یہ بہت صحت کی علامت ہے جلدی سے لیٹ نہیں جاؤ جلدی سے اپنے آپ کو بیمار نہ بنا دو یہ بیمار نہ بناو اپنے آپ کو جب تک چل سکتے ہو چلتے رو چلتے رو کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں باقاعدہ مردوں سے باتیں کی اور پھر اصحاب سے کہا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگ کیسے مرے تو ان میں سے اکثر یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم غلط کھانا کھا کر زیادہ کھانا کھا کر جو بھی دوائی کی طور پر جو غلط ایک کھانا ہے وہ کھا کھا کر مرے ہیں ہم طبیعی موت نہیں مرے اکثر جو مرتے ہیں وہ طبیعی موت کی وجہ سے نہیں مرتے اور آج کل خاص طور پر ویسٹ میں جس طرح سے دوائیاں ملتی ہیں اور لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت مجھے تعجب ہوتا ہے بعض گھروں میں دیکھ کر بہت زیادہ ایک مرتبہ ایک طبیب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مدینہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کلینک کھولا ہے ایک بھی ایسے ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ کیونکہ میں اپنے چاہنے والوں کو بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ضرورت نہیں اس بیچارے شکم اور میدے پر ظلم نہ کریں نہ ٹھوسے اتنا ٹھوس ٹھوس کہ پورے بدن پر ظلم نہ کریں تو یہ لوگ ظلم نہیں کرتے جب تک بھوکتی لگتی فضول میں اتنا کام اتنا برڈن پر وردگار عالم ہم حکمت نمبر ٹھوئنٹی سیون آف امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے روزوں سے محبت کریں آپ کو پتا ہے ایران میں شب یلدہ منایا جاتا ہے ایران میں ایران میں شب یلدہ منایا جاتا ہے یہاں بہت احتمام ہوتا ہے میں تو سارا سال اکثر ٹرائیولنگ میں ہوتی تھی تو مجھے تھی خبر نہیں ہوتی تھی لیکن اس سال کیونکہ ہوں تین رات ہے اس میں یہ لوگ انار کھاتے اور جو ہے واتر میلنگ کھاتے فرودز کھاتے اور ساری فیملی جمع ہوتے لیکن ہم انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا روایت میں ہے کہ سردیوں کی راتیں الشتاء اور ربیع المومن مومن کے لیے سپرنگ آف ایمان ہے کیونکہ دن چھوٹے ہوتے وہ روزہ رکھ سکتا ہے راتے لمبی ہوتی ہے وہ نماز شب پر سکتا ہے وہ مناجات پر سکتا ہے مناجات عارفین مناجات محبین میں تو کہتی ہوں اگر آپ نے شب یلدہ ابھی آپ کا سیٹیڈی سنڈی آنے والا ہے تو آپ فیملی اگر گیدرنگ کر رہے ہیں آن لائن یا جس طرح بھی تو اس میں ضرور مناجات کا ایک حصہ پڑے ہیں 15 گیدرنگز 15 مناجات ہر ایک کے ساتھ ایک ایک کتنا مزائے گا کتنا مزائے گا ان حکمتوں کو ڈسکس کریں کچھ کریں تاکہ روح کو بھی غزہ ملے اور آپ یقین چاہنی ہیں کہ یہ منٹلی آپ جب رچ ہوتے ہو ہیلڈی ہوتے ہو تو پھر ویلڈی ہو جاتے ہو اور پھر یہ دوائیاں جو ہے آپ کو پتہ یہ دوائے ایک دکہ کوئی ٹھیک کرتی ہے دوسری بہت سی جگہوں کو خراب کر رہی ہوتی ہے ان خرابیوں سے بچانے کے لئے مورا امیر المومنین فرمارے ہیں کہ جتنا پوسیبل ہے اپنے آپ کو دوائیوں سے دور بارے الہہ تو جواستا ہے محمد و آل محمد کا ان تعلمات کو ہمارے لئے نور میں تبدیل کر دے یا رب یا رب یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں عمل اس کو پکارتا ہے کہ آؤ 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 بارے الہہ اس کو عمل کی شکل میں ظاہر فرما ہمارے رفتار اور کردار میں یا رب یا رب یا رب بیماریوں سے پاک صحت عافیت عافیت دینی عافیت دنیاوی عافیت اخروی اور جسمانی سے مالہ مال بابرکت زندگی ہم سب کو عنایت فرما پروردگارہ امام عصر امام زمانہ کو اس نے ظہور عنایت فرما یا رب ہم سب کی آقبت کو لقاء الہی کے وقت کو بہترین عبادت کی حالت میں قرار دے وتقبل منا انکان تصمیع العلیم اللہم اسران لعلا محمد و آلیم